اسلام علیکم and hello everyone welcome back to another vlog hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے فضل سے ایک دم ٹھیک ٹاک تو آج صبح کے ناشتے میں بن رہی ہے آلو کی بوجیہ کیونکہ رات کو بنائے تھی عربی اور عربی آپ کو پتہ ہے سبزی ہوتی ہے اور سبزی ایک دم جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے ختم تو خیر نہیں ہوئی تھی لیکن تھوڑی رہ گئی کہ میں نے کہا پھر پوری نہیں ہوگی اس لیے پھر آلو کی بوجیہ بچوں کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی تو صبح صبح آلو کی بوجیہ بن رہی ہے ناشتے میں ناشتے کے بعد ابھی چونکی چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو ہوم سکولنگ بہت ضروری ہے خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہے نا جو کہ ابھی ابھی ایڈمیشن جن کا ہوا ہے جیسے سے فلک ابھی ابھی ایڈمیشن ہوا ہے تو اس کو ہم ویسے بھی پہلے سے بھی اس کی پرپریشن کر رہے تھے لیکن یہی میں نے اس کی جو موبائل لینے کا وہ ہے زید ہے جو کہتا ہے کہ مجھے موبائل دو مجھے بھی دیکھنا ہے تو میں سوچتی تھی کہ کیا ایسا کروں کہ یہ موبائل زیادہ یوز نہ کرے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کو جب بھی موبائل دوں گی تو اس میں سبق والا کام ہی دوں گی یعنی لکھائی پڑھائی کا ساری تو پھر ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا تو میں اس کو کارٹون وغیرہ کچھ بھی ایسا دیکھنے کو نہیں دیتی ہوں جب بھی کوئی موبائل کی ضد کرتا ہے یہ تو پھر میں اس کو سبق وغیرہ لگا کے دے دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جو ورڈز ہے اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ یہ موبائل بھی تھوڑا سا یوز کر لیتا ہے اس میں چونکہ ساؤنڈ کے ساتھ کلرنگ کے ساتھ ذرا ٹونز وغیرہ ساتھ میں ہوتے ہیں نا تو انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اور بچے زیادہ اچھی دلچسپی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لہن کرتے ہیں ہم خود بھی پڑھاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر چھوڑا ہے موبائل بلکل بھی ویسے نہیں دیتے ہیں یہ میں نے اس کا الٹرینیٹ سوچا ہے کہ موبائل اگر یہ مانگے تو میں کس وے میں دوں کہ یہ زیادہ اس میں دلچسپی نہ لے اور بور ہو جائے اور واپس کر دے اور یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ بور ہو جاتا ہے اور واپس کر دیتا ہے تو پھر باقی جو عبداللہ ہے عبداللہ اس سے بڑا ہے وہ اس کے ساتھ پھر کھلتا رہتا ہے کھل کود میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ چلو باہر تو نہیں جاتے گھر میں ہی ہیں تو اوپر جا کے کھل لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لگے رہتے ہیں ان کو ہونسکولنگ میں یا بابا کرواتے رہتے ہیں ابھی آپ آگے دیکھیں گے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے آپ دیکھیں ساتھ ان کے بابا بھی بیٹھے ہیں وہ اپنا نیچے سے لیپ ٹاپ اوپر لے آئے ہیں اپنا کام بھی ساست کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی پڑھائی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے میرا ملائی والا کام جو کہ میں دو تین ویڈیو میں شاید میں آپ کو دکاہ بھی چکی ہوں کہ میں مکھن بنا رہی ہوں تو وہ میں ایسے بنا دیوں کہ جب بھی دودھ ابال لیتی ہونا تو میں اس کی بلائی جو ہے وہ ہٹا دیتی ہوں کیونکہ بلائی ہمیں بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی ایک دھم گلہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر ویسٹ کرو تو ضائع ہوتا ہے تو اس سے میں یہی کرتی ہوں کہ جو بھی چھوٹا برتن ہوتا ہے اس میں جمع کرتی رہتی ہوں اوپر فریزر میں رکھتی ہوں وہ جم جاتی ہے تو یہ اس بار مجھے ٹائم ملا نہیں ہے تو میرے تقریباً تین ڈبے جمع ہو گئے ہیں جو میرے پاس ایکسٹا ڈسپوزبل وغیرہ ڈبے ہوتے ہیں جو کام میں نہیں آتے تو ان میں میں جمع کرتی رہت ہوں اور اوپر فریزر میں رکھتی ہوں اگر نیچے رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے فریج میں پڑا پڑا بھی ملائی والا وہ خراب ہو جاتا ہے بیٹس خراب ہو جاتا ہے تو اس کو لازمی اگر رکھنا ہے تو سوری بار بار میرے خانسی آ رہی تو یہ میں نے پھر جمع کیا تھا کافی ساری ساری بلائی یہ جمع ہوئی پڑی ہے تو اب میں اس کو جماؤں گی کیسے جماتی ہوں وہ بھی دکھاؤں گی اس کو ایز ایز بھی آپ اس کا مکہ ہی نکال سکتے ہیں اور اگر مک مکھن نکالنا ہونا تو پھر اس کو جمعنا پڑتا ہے تو ابھی میں اس کو ایز ایز رکھوں گی تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد پھر میں اس کو جماؤں گی اور پھر اس کا مکھن نکالوں گی اور یہ تھوڑا لمبا پروسس ہوتا ہے چونکہ مجھے لسی چاہیے ہوتی اب یہ ساری بلائی نہیں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ بھی ہے جس دن میں نے چاہے نہیں بنانی ہوتی نا تو وہ دودھ بھی میں ساتھ میں بیچ میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر اس میں یہ دودھ بھی تھوڑا سا بہ بہت شامل ہے اور ملائی بھی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی جب بھی اس اتنی ملائی جب میں مکھن بناؤں گی یا گی بناؤں گی ضرور دکھاؤں گی کہ یہ کتنا ہے ہو سکے ہو سکا تو میں اس کا ویٹ بھی دکھاؤں گی تو اب میں بنانے لگی ہوں چنے کیونکہ گوشت بھی ہو گیا اور سبزی بھی ہو گئی تو آج باری ہے دال کی اور دال میں میں بنا رہی ہوں کالے چنے کالے چنے ہمارے گر میں اکثر بنتے ہیں اور میں دال والے کام پر اس لئے سکتی ہوں دال کا سالنجم بنتا ہے تو اس سے بھی سکتی ہوں کیونکہ وہ اگلے دن لنچ تک چل جائے دو گنٹے بگنے کے بعد چنے اس طرح سے مزے سے پھول گئے ہیں اور ایک دم سوفٹ ہو گئے ہیں میں ایک کھا کے بھی دیکھ چکی ہوں ایک دم سارا نرم ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو پانی نکال کے چڑھا دوں گی اور یہ ایک گنٹے میں بلکل آرام سکل جائے گی چنے میں نے چڑھا دی ہے اور ساتھی آرڈر آیا ہے پکوڑوں کا سیفلہ پکوڑے چاہیے اب بچوں کا آرڈر ہوتا ہے وہ تو بندہ بلکل بھی اگنور نہیں کر سکتا بندہ نہیں ماں ماں کیسے اگنور کر سکتی ہے جب بچے کہیں کہ پکوڑے کھانے ہیں حالانکہ میری خود کی بہت بری حالت ہے آواز سے نظر لگا سکتے ہیں ابھی میرا فلو جو ہنا کچھ بہتر ہوا ہے تو اگر میں پکوڑے کھا لوں گی تو میری کیا حالت ہو جائے گی لیکن پھر بھی بچے کی فرمائشہ پوری تو کرنی ہے گرمی بھی اتنی سخت ہے یہاں تو بارش بھی کوئی نہیں ہے چلو اللہ کریں بارش ہو ہی جائے ہم پکوڑے بناتے ہیں تو جی آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ پکوڑوں میں شامل ہو جائیں بہت ہی ٹیسٹی یمی پکوڑے بن رہے ہیں مجھ سے تو انتظار بھی نہیں ہو رہا ہاتھ کے میں اندر لے جاؤں اور سب کے ساتھ بیٹھ کے میں ادھر سے ہی نمک کے بہانے تھوڑے بہت کھا رہی ہوں مجھ بھی مجھے پسند بہت ہے آوائی� ایسے بھی بہر سے ہم لوگ کم ہی لاتے ہیں بہر کی چیزیں نہیں زیادہ استعمال کرتے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو سنیک ٹائم میں کچھ نہ کچھ بنا کے دوں تو اس پر ڈال دیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ چڑکنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں تاس میں دونوں ہاتھ اسے کروں گی بعد میں ابھی آپ کو دکھانے کے لئے آواز سن رہے ہیں نا کرنچی کرنچی بن رہی ہے ساتھ میں چائے چولہ گندہ ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد اس کو بھی ساف کرنا ہے بس اللہ مدد کریں سب چیزیں خیریت سے پہنچائیں آمین ہم لا بتاو پھر سے تو اس مشین کی آج اوپر والے نے سن لی اور مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا ٹائم تو کیا ملا ہے میں نے یہ چنے چڑھا کے آئی ہوں بس تھوڑا سا ٹائم اس سے نکال کے آئی ہوں میں نے کہا چلو آستہ ستہ چنے گلیں گے اور میں جو ہے نا اس مشین کی اچھی طرح سے صفائی کر لوں گے کافی عرصے سے یہ بند پڑا ہے یعنی چوٹی عید پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا کام جو ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوئے کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ اب بڑی عید آگئی ہے وہ کام میرا حال ہے بڑی عید پہ ہی کمپلیٹ ہو پائے گا تب ہی میں اس کی صفائی کرتی ہوں اس کی حالت کافی خراب ہے اس کے ساتھ میں نے وہ کیا کہتے ہیں سکربر لے آئی ہوں اس کو اچھی طرح سے پہلے ایک طرح سے واش کروں گی سر سے اس کے بعد جو ہے نا اس کو سکھا کے تیل لگا کے ادھر ہی چھوڑ دوں گی جیسے ہم ہی لوگ دوب میں چھوڑا کرتے تھے مشین کو کہ پھر یہ ہلکی ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے تو میں بھی یہ ہیٹری کزماتی ہوں پہلے اس کو اچھا ساف کرتی ہوں تیل شیل دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو یہ ہی چھوڑ دوں گی دوب کل دوب لگے گی پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں کام سٹارٹ کروں گی تو پھر ابھی کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے یہ جو جگہ ہے نا کافی مٹی بیٹھ گئی ہے اس کے اوپر بھی تو یہ اچھی طرح سے ساف کرتے ہیں یہ جو پرانا سپنچ ہوتا ہے نا جو جس سے برطن جو ہے نا نہیں ساف ہو پاتے ٹھیک سے تو پھر وہ میں باتھ روم میں رکھ لیتی ہوں سنکرنگ ساف کرنے کے لیے اور یا پھر اس طرح کے کوئی آڑ کام کرنے ہونا تو اس کے لیے یہ برطنوں کا نہیں ہے یہ برطنوں سے ڈسکارٹ ہو چکا ہے برطنوں سے جو ڈسکارٹ کر لیتی ہوں کو اتنی جلدی میں پھینکتی نہیں ہوں کیسے پھینک سکتے ہیں ہر چیز کے لیے نیا سکرابر تھوڑی نکال سکتے ہیں پھر منیج کیسے کر پائیں گے تو چلو ساتھ ساتھ آپ کو گھرداری کی ٹپس بھی دے رہی ہوں شام کا ٹائم ہے شام ابھی ہوئی نہیں ہے مغرب کے ازانے نہیں ہوئی ہیں میں نے کہا چلو جب تک مغرب کے ازانے ہوتی ہیں تب تک میں اس کو جلدی سے صاف کر لوں گی اور پھر یہیں پر چھوڑ دوں گی یہیں پر چھوڑنا ویسے ٹھیک نہیں ہے رات کو بارش بھی ہو سکتی ہے رات کو اس میں نمی بھی آ سکتی ہے تھوڑا سا میں اس کے اوڑ ڈک ہوں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ تک تو ہو گیا ہے اس میں بھی وہ ہی جو ہے نا جو میں نے سلوشن بنایا ہوا ہے آل پرپس کلیننگ کے لیے یہ وہ سلوشن ہے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اس کا بھی اس کے اوپر تھوڑا سا سپری کرتے ہیں اچھے ساپ ہو جائے یا تو خراب ہو جائے گا جم جائے گا بلکل یا تو ساف ہو جائے گا نہیں ویسے ساف ہو رہے یہ جو آل پرپس کلیننگ رہے نا یہ اکدم چیز کی شکل نکال دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایسے میں نے نہلائی دیا اچھے سے اس کو آپ سوچ رہے ہوں گے مشین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ظلم لیکن کیا گندہ مشین بھی بدوائیں دے رہا ہوگا کہ میری کو کوئی صاف ہی نہیں کرتا چلو ہو گیا ہے صاف سوئی میں نے اس کی نکال دی ہے جب بھی اس کو صاف کریں سوئی لازمی نکال لیکن کہ وہ ہاتھ پر لگنے کا بہت سخت درد ہوتا ہے ایک دو دفعہ میری لگ چکی ہے اس لیے میں اس ایکسپیرینس ایکسپیرینس سولڈر ہوں اس چیز کی تو میں آپ کو پہلے سے وہ کرلوں فوراں سے سکھا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اتنی جلدی زنگ نہیں لگتا ہے لیکن اگر زیادہ گیلہ کریں گے تو زنگ لگنے کا خطرہ ہے پیر کیونکہ لوہا ہے ظاہر سی بات ہے اچھا میں چیک کرتی ہوں ٹک 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 چلو اچھا ہے دیکھتے ہیں کل دوپ لگنے کے بعد یہ کتنی ہلکی ہوتی ہے ابھی توڑا سا پریشر مانگ رہی ہے اور نیچے سے بھی اس کو ساف کرنا ہے نیچے سے بھی اس کی تنشن کافی خراب ہوگی ہے ییس دیکھیں نا کتنی خراب ہوگئی ہے یہ حالت اس کی چلو نیچے سے بھی اس کو ساف کرتے ہیں یہ گر سکتا ہے ویسے میرے ہاتھ پہ نہ گر جائے یہ جو مشین کا آئل گرتا رہتا ہے نا یہ وہ ہے ملتی نیچے عال پر پس کلینا دینا اس سے ہر چیز اچھے حساب ہو جائے یہ میرا ڈی آئی وائ ہے اگر آپ کو چاہیے اس کی ریسیپی ہی کہوں گی اگر آپ کو چاہیے کہ آپ بھی گھر پہ یہ بنا سکیں کم پیسوں سے بن سکتا ہے یہ باہر سے جب آپ کلینر لے کر آتے ہیں وہ کافی ایکسپینسو پڑتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ پہ مشین نہ آجائے کیمرہ پکڑنے کی وجہ سے سٹینڈ گھوم ہے میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہاں گیا ہے پتہ نہیں سمجھ یاد نہیں آرہا وہ بھی ڈونڈوں گی اور یہ جناب تقریباً اس کو میں نے جتنا کر سکتے کیا بہت زیادہ اس کو میں صرف مٹی مٹی صاف کر رہی ہوں جالا شالا جو ہے وہ صاف کر رہی ہوں زیادہ میں اس کو انہیں کر رہا ہوں چلو یہ تقریباً تقریباً ہو چکا ہے سکھا دوں جلدی سے سکھا دوں در لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ نہ گر جائے نہیں گرنا میرے بھائی میں آپ کو صاف کر رہی ہوں آپ کی کیر کر رہی ہوں گرنا نہیں گرنا نہیں مجھے بچانا اللہ خیر بغیر گرے مشین واپس آگئی ایک ہاتھ سے کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں کل اپنا سٹینڈ ڈونڈوں گی اور پھر سٹینڈ لگا کے کام کروں گی وہ زیادہ کنوینیٹ ہوتا ہے چنے کا سالن تیار بہت ہی ٹیسٹی اس میں نمک تھوڑا سا کم ہے میں اس میں نمک ایڈ کر دیتی ہوں گرمیوں میں کھانے کے ساتھ پیاس بہت ضروری ہے تو یہ ہے جی میرا انسٹنٹ لیسی جو میں اسی وقت فٹا فٹ سے بنا لیتی ہوں دو چمچ دہی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ٹھڑا پانی ڈال لیتی ہوں ٹھڑا پانی نہیں نارمل پانی ڈالتی ہوں ٹھڑا پانی میں پی ہی نہیں سکتی تو یہ تھی آج کی ہماری روٹین انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گے تب تک کے لیے دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھیر سارا خیال رکھیں ٹک کیر اللہ حافظ اور بائی بائی